آج ہم آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ دل کی بیماریاں کیوں ہو جاتی ہیں آپ جانتے ہیں کہ دل تو مسلسل کام کرتا رہتا ہے اگر خون کی جسم کو فراہمی میں کمی پیدا ہو جائے تو جسم بیمار ہو جائے گا خراب ہو جائے گا اگر خون کی اس فراہمی میں کسی وجہ سے کمی آ جائے یا خون کی فراہمی کی کمی کے وجہ سے دل کو پوری اکسیجن نہ ملے تو اس کے نتیجے میں دل کا دورہ پڑ جاتا ہے اس کے علاوہ جو دل کی دوسری بیماریاں ہیں ان کی چاند ایک بڑی بڑی جو وجوہ ہیں ان میں سے پہلی بڑی وجہ خون میں کولیسٹرول کی مقدار کا زیادہ ہو جانا ہے کولیسٹرول ایک مادہ ہے جو خون کی نالیوں میں جم کر خون کی نالیوں کو تنگ کر دیتا ہے جس کے وجہ سے خون کو آگے جانے میں دشواری پیدا ہوتی ہے اور دل کی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں دوسری وجہ بی پی یعنی بلڈ پریشر کا زیادہ ہونا ہے تیسری وجہ بہت زیادہ سگریٹ پینے یا شراب پینے سے بھی دل کی بیماریاں ہو جاتی ہیں چوتھی وجہ زندگی میں روز مرہ کے معمولات میں آرام طلبی اور سستی ہے اگر ہم سست ہو جائیں جسمانی کام زیادہ نہ کریں تب بھی دل کی بیماریوں کا واضح خطرہ اور خدشہ ہوتا ہے اور دل کی بیماریوں کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ بعض اوقات کسی وجہ سے دل کی کسی نالی میں آنتوں پر یہ نالی باریک ہوتی ہے خون جم جاتا ہے اور خون کے اس جمنے سے بھی دل کی بیماری ہو جاتی ہے کیونکہ خون آگے نہیں چل سکتا لہذا دل کی بیماری پیدا ہو جاتی ہے